اسلام علیکم ناظرین پروگرام وی ٹو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ پاکرہ ارشاد ہمارے ملک میں ہر فیل میں خواتین موجود ہیں کوئی بھی ایسی فیل نہیں جہاں خواتین کی نمائنگی نہ ہو ایک ایسی ہی منفرد خاتون بیریسٹر سارا بلال ہیں جو قانون دان تو ہیں ہی لیکن وہ ہمارے معاشرے میں ایک مشکل کام سر انجام دے رہی ہیں سارا بلال انسانی حقوق خاص طور پر قیدیوں کی حقوق کے لیے کام کرتی ہے یہ بہت چیلنجی کام ہے اور اس کام میں ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم سارا کیسی آپ میں بالکل ٹیک ہوں thank you for having me here thank you so much for giving us some of your precious time بہت خوش ہوئی آپ کو دیکھ کے یہاں پر جیسے آپ کو پتا بھی ہے کہ total population in pakistan 49% constitutes for men اور among that 49% 10% females they are contributing in GDP of the country and only 2% of them are in judiciary system so how do you feel to be in that part of the field I think kanun and the legal field throughout the world is a very male dominated field it's just Pakistan کی بات نہیں ہے اگر آپ امریکہ میں بھی دیکھیں انگلین میں بھی دیکھیں ہر جگہ زیادہ تر اس کے اندر آدمی ہی ہے کافی conservative field ہے اس میں judiciary بھی زیادہ تر ممالک کی اور پاکستان کی بھی آدمیوں کی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اب بہت زیادہ عورتیں ہیں جو اس فیلد میں حصہ لیتی ہیں so میں بھی انہی عورتوں میں سے ایک عورت ہوں no uh judiciary system it's a very challenging field تو آپ اپنی personal life کو اور اپنی professional life کو کیسے manage کر لیتی ہوں اور پھر آپ انٹرپینرور بھی ہیں اور انٹرپینرورشپ کے ساتھ ساتھ اس فیلد کو جوائن کرنے لیکن اپنی پاکستان میں اپنی پاکستان میں اپنی پاکستان میں میرے ماں باپ یہاں پہ ہیں میرے سسترال والے یہاں پہ ہیں مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کا خیال رکھنا بکمز ایزیر اس وجہ سے میں وہ ویلا اتنا زیادہ کام کر سکتی ہوں جو تنا میں کرنا چاہتی ہوں لیکن پھر بھی ایک عورت ہونے کی نسبت سے ہمیشہ یہ چیلنج ہوتا ہے پھرکا ایک عورت جو کام کرتی ہے اس کے اوپر دبل برہن ہوتا ہے پھرکا اپنے کام بھی کرنا ہوتا ہے پھرکا بھی سمبالنا ہوتا ہے so it's like having two unpaid jobs but yeah جساں بچاری باقی ہارت تبکے کی عورت جو کام کرتی ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو میر آتے ہوتے ہیں it's a little bit easier for them لیکن پھر بھی بیلنس نہیں ہوتا کبھی بیلنس نہیں ہوتا شفٹنگ بیلنس ہوتا میرے کام کرنے مجھے شوق ہے کام کرنے کا آپ نے فرسٹ ہسٹری میں پڑا دن آپ نے انٹرپنیرشپ کی طرف موف کیا دن سمتھنگ کلیکس اندر مائن آپ دوبالہ لوگ کی لئے گئی پھر کیا سوچا کہ باہر سے پڑھنے کے بعد اپنے ملک کو ہی آکے سرف کرنے حالانکہ لوگ پرفر کرتے ہوتے ہیں آپ نے باہر سے پڑھا تو بھئی ہمیں باہر ہی اپنے پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا پیپل دو ٹھنک لیکن تو آپ کو کیا چیز سے کلیک کی کہ آپ نے ایک تو لوگ کی طرف ہسٹری سے لوگ کی طرف موف کیا آپ نے اور دن پھر لوگ کرنے کے بعد اب آپ پس اپنے کنٹرییاں ہی سرف کیا جب میں نے اپنی کالج کی ڈگری ہسٹری تھی وہ ختم کی تو پھر میں واپس آئی تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کری تھی وہ کی تیکسائل کی فیکٹری ہوا کرتی تھی تو اس ان سالوں میں کوئی میں نے دو تین دھائی سال کام کیا ان کے ساتھ وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا پاکستان میں رہنا as you know in my 20s کیونکہ میں بچپن میں چھوڑ گے بھی تھی پاکستان تو مجھے یہاں پہ رہنا اور ایک فیکٹری میں کام کرنا جہاں پہ اتنے زیادہ مسجدور تھے مجھے پیسے بنانے میں بہت کوئی شوق نہیں تھا خاص اور مجھے لگتا تھا کہ جو اس ملک میں انیقوالیٹی بہت زیادہ تھی اور مجھے کوئی پسند نہیں آرہا تھا ایک کورپرٹ سیٹ اپ میں حالانکہ میں ایک بلیسڈ میرا ضمیر اس بات پہ مطمئن نہیں تھا کہ مجھے اللہ میہ نے اتنا میری فیملی کو دیا ہوا تھا کہ میں واپس آکے اسی کو پرپیچویٹ کروں اور جو ارد گرد نائنصافی اور جو میں دیکھتی جا رہی تھی کہ اس کے لئے کچھ نہ کروں تو پھر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کروں کیا اور انجنیر بننے کا کوئی پلان نہیں تھا ڈاکٹر بن نہیں سکتی سی خون نہیں پسند دیکھنا سو مجھے پڑھائی کا بہت چوق ہوتا تھا تو میری ایک بہت اچھے سکول فرینڈ نے مجھے کہا انہوں نے ابھی اپنی لائر ڈی بھی وہ ختم کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں لائر بننا جائیے تو میں ہی دنا فیملی میں کبھی کوئی لائر تھا نا آپ کا حیرانی نہیں وہ انہوں نے کیوں کہا کہ آپ نے لائر بننا ہے ای ٹھنک بکرز وہ مجھے بہت اچھا جانتے تھے اور ہم سکول میں کٹھے پڑھتے تھے اور وہ اور میں ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کرتے تھے تو کیونکہ وہ ختم کر رہا تھا اپنے لائر سکول تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں بہت پسند آئے کہ یہ ڈگری بنی تمہارے لیے سو پھر میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ میں لائر سکول جانا جاتی ہوں تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ بہت امنتباری پڑھائی پر پہتے خرج کر لیا اب زر بہت کے نوکری کرو کام کرو لیکن پھر مجھے ایڈمیشن مل گیا تو میں نے زید کر کے میں چلی گی لیکن واپس میں اس لیے آئی پاکستان کیونکہ جانے سے پہلے مجھے دیکھیں گے میں نے بے وہاں نہیں ہے تو میں نے زیادہ کیا کہ جانا پھر میں نے زیادہ کیا اور اس طرح کیا تو آپ کو ایک برمیت میں نہیں ہوں یہاں ہوں ملک کیوں اس کے لئے فمالوں کے لئے آپ نے اسی طرح کیا اور اس وقت کیا بھی ایساً اور آپ نے اسی طرح کیا کہ آپ نے جاتیوں کے لئے کام کرنے اور اس وقت کام کرنے کے لئے اسی طرح کیا یہ ایک طرح جائیں نہیں رہا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو فیمیر لاتے ہیں کہ ہی آپ کو یہ کر رہا ہے تو جو ایسے طرح نے اپنی 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 ویکند داریگ ہے اور پیدو صاحب سے فیمیلی کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ آنے ہیں آپ نے یہ کیسے چنونس کیا ہے اس طرح کیا ہے اس طرح کیا ہے بیتے ہوگا اس کی دنیا ہے میں نے خطشتوری سے اجازت کبھی نہیں جب تو وہ جائے ہیں کہ ہمارے کیا ہوں اگر ارتے ہیں جب اجازت کو یہ مجھرے ہیں وہ پھر نا مہم کی سبورت ہے ایم دانوں کی پھر بھی بھی بہت بان اجازت مانگنا ایتنگ اوٹوں کو اجازت نہیں مانگنے جائے بہت من کبھی مانگگا تو آپ کو نا کر جا گا ایم دانچوں سے اولادہ کرتے لیا ہے لہذا میں اس کے بعد ازاری بات تو اس وقت کا کہا جاتا تھا کہ فوجداری عدالتوں کا محول ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت زیادہ عورتیں جو فرشداری نظام میں کام کرتی تھی وہ prosecution کی سائٹ سے ہوتی تھی because I was a government jobber لیکن جو زیادہ تر باہر سے پڑھی لکھی law کر کے آئی ہوتی تھی آدمی اور عورتیں وہ corporate سائٹ میں جاتے تھے وہ زیادہ ادھر کا محول زیادہ اچھاتا لیکن مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی but this is thanks to my جو میرے سب سے پہلے استاد آزم نظیر تار ان کی بہت بڑی criminal practice تھی اور انہوں نے میں ان کی first female associate تھی جو انہوں نے رکھی تھی اور اس سے ان کے دفتر میں بھی کافی uncomfortable نیسوئی جیسا میرے لئے اس وقت bathroom نہیں ہوتا تھا جہاں پر میں استعمال کر سکتی میرے پاس desk نہیں ہوتا تھا جہاں میں بیٹھ سکتی تھی لیکن لیکن میرے استاد نے میرے اوپر بھروسہ کیا so ان کی وجہ سے مجھے یہ opportunity ملی کہ میں کوشش کر سکوں اور میں try کر سکوں میں سیکھ سکوں یہ کام پھر چھو دلتوں میں جانا فرزائری دلتوں میں جانا مجھے بہت مزا آتا تھا because وہاں پہ دیکھیں ایک I was very comfortable with being not apart being a sore thumb یعنی کہ ہر وقت میں کوئی وجیب سی لگ رہی ہوتی تھی جہاں پہ بھی so that's very comfortable for me that's how I worked so I would use that to my advantage جس کو میں جانتی تھی پہچانتی تھی اسی چیز کو میں اپنے فائدے میں لینے کی کوشش کرتی تھی کہ جہاں پہ prosecutors, judges, police officers مجھے ایک عورت ہونے کی نسبت underestimate constantly کرتے تھے اور وہ ہی میرا advantage ہوتا تھا کہ میں زیادہ مہنت کرتی تھی زیادہ تیاری کرتی تھی اور وہ مجھے ایک قابل opposition یا adversary نہیں سمجھ پاتے تھے پہ کچھ پیس ہوئے جاتے تھے پہنچھلی اور میں ہارنے سے اور شرمیندگی سے میں کبھی نہیں دکھتی تھی اگر وہ دو چیز آپ کے پاس ہو ایک تو you don't give up اور آپ کو ہارنے سے آپ discourage پہنچھا ہوں اور پس لگے جائیں لگے جائیں اور مہنت کریں تو ایک کچھ بینتی اللی اگر ایسی چیز آپ کو شکایا ہے تو اگر میرے دنیا Learning How'd you make it possible بلنا کہ سزائے موت کے قیدوں کے لئے سپیسیفک آپ نے یہ کام کیوں کیا ہو کیونکہ میرا جو سب سے پہلا کلائنٹ تھا جو میرا اپنا کلائنٹ تھا وہ مجھے اخبار میں اس کا ایک خط میں نے پڑھا تھا اس کا نام تھا ذلفکار علی خان اس کو ایک ہفتے میں پانچی ہو رہی تھی اور اس نے نیوز اخبار میں لیٹرز تو دی ایڈیٹر میں ایک خط لکھا تھا جو کہ جس سے میں بہت متاثر ہوئی پھر میں نے اخبار کو فون کیا سکتا تھا پھر سپریم کورٹ سے بھی وہ ہوا تھا لیکن then we got a stay from the پریزیڈن ہم نے مرسی پیٹیشن ان کی لکھی and we tried to get it so جب ان کی وجہ سے جب میں ان کو پہلی دفعہ جیل میں ملنے گئی تو وہ دیالہ جیل میں تھے وہ پہلی دفعہ تھی کہ میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی جیل میں گئی تھی اور وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی بکوز جب آپ سزائے موت کے قیدی کو ملنے جاتے ہیں تو آپ جیل کے اندر جانا پڑتا ہے اگر آپ عمر قید یا کسی اور بھی قیدی کو ملتے ہیں تو وہ جیل والے آپ کو وزیٹیشن روم میں لاتے ہیں لیکن سزائے موت کے کہہ دیالے ہیں آپ کو اندر جانا پڑتا ہے so پہلی دفعہ جو میں جیل گئی I went all the way into the jail and that was a life changing moment for me جب میں نے اپنے client کے ساتھ بیٹھ کی میں بات کر رہی تھی تو ظاہری بات ہے میں وکیلوں کے یونیفرم میں تھی تو وہاں پہ پتہ نہیں اس بیرک میں at least کوئی چار پانچ سو اور قیدیوں کے سزائے موت کے اور وہ تمام قیدی کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں وکیل ہوں اور ان کو اتنا فرق نہیں پڑا کہ میں عورت تھی یا آدمی تھی ان کو بس یہ لگا کہ ایک وکیل آ کے ایک قیدی سے بات کر رہا ہے اور اس کی مدد کرنے کی پرشش کر رہا ہے اور پھر جب میں اس جیل سے جب میں نکل رہی تھی تو I remember very clearly میں نے اسمان کو دیکھا میرے آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں تھے اور میں سوچی تھی کہ اگر میں ابھی یہاں سے چلی جاؤں مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ کیس کے ساتھ لڑنے نہ میں نے کبھی سنگا کیس کیا تھا اور اتنے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے اور اتنی بڑی پرابلم کا کوئی حال میں سوچ بھی نہیں کوئی سکتی اور میں یہاں سے چلی جاؤں تو نہ کسی کو پتا ہوگا کہ میں آئی ہوں نہ کوئی بات یہ نکلے کی کیا فرق پڑے گا پھر میرے جب میں چل کے جاری تھی بس میرے ضمیر میں یہ تھا کہ بس میری زندگی کبھی سنگی مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب تک کرنا ہے لیکن یہ مجھے پتا کہ میں ساری زندگی اب اسی کام میں لگوں گی جروشی سسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ بندے بچارے کو فانسی ہوئی جاتی ہے اور سپریم کورٹ میں اس کا کیس چلتا رہتا ہے اور اس کی مورد کے اون دس سال بعد پر دہ سال بعد اس پچارے کو بائزت بری کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آپ نے کوئی ورک آؤٹ نہیں کیا کوئی آواز نے اٹھائی کہیں پہ کوئی کمپین نہیں چلائی ہم حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمیشہ حکومت سے ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے پولیسی کے نسبت کہ ہم اپنے قانون کو اور پولیسی کو کس طرح بہتر بنائیں کہ اس طرح کے حادثات نہ ہو ملیانٹ سوسائیٹی ومین اپورمنٹ کے پوئیٹ پوئیٹ او فیو سے آپ کیا کہیں گے کہ ہماری پبلک میں کتنی اویرنس ہے اور وہ کتنا اچھے پر پاہ رہے ہیں اچھے پبلک کو اچھے پر پہلے اورتوں کو خود مختاری کی جانگ لڑنی پڑے گی اور آپ یہ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی عورتیں یہ جانگ لڑتی رہی ہیں لیکن ان پچھلے سالوں میں there's a resurgence of this movement جہاں پہ عورتیں خود اپنے حقوق کو ڈیمانڈ کریں کوئی بھی طبقے میں منورٹی رائٹس میں کسی بھی human rights issue میں آپ دیکھیں رائٹس کبھی دیئے نہیں جاتے رائٹس لئے جاتے ہیں اور اور یہ جو movements اور تنزیمیں جو چالیں ہیں جن میں اورتیں صرف کہ نیری اور جو جس 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 انجیو ہے جس میں ہم legal representation کرتے ہیں غریب قیدی قیدیوں کی جن کو سزائے موت ملی ہوتی ہے اور ہم also ہم حکومت کے ساتھ policy engagement کرتے ہیں اور ہم communications کرتے ہیں یعنی کہ ہم سزائے موت کے جو قیدی ہیں اور جو پاکستان کے جو قیدی ہیں بین الاقوامی قیدی اور جو پاکستانی قیدی باہر ہیں اور جو پاکستانی قیدی پاکستان میں ہیں ان کی stories ہم بتاتے ہیں تاکہ public کو اور policy makers کو ان کے issues کے بارے میں زیادہ سمجھ آئے اور جو public ہے ان کو ان کے لیے ان کی stories ان کے لیے کوئی ہم دردی پیدا ہو تاکہ پھر ہم ان کے حالات اور جیلوں کے حالات کو بیتر کر سکیں جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے نام سے ایک ایپ بھی بنی ہوئی ہے تو اس کا کیا پرپرز ہے اور کیسے یہ یوسفل ہے public کے لیے ہم دیکھنے کہ پاکستان میں جو وکلا ہیں خاص کل پنجاب میں جو وکلا ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے لیکن ان کی ٹریننگ اتنی اچھی نہیں ہوئی اور ان کے لیے opportunities بہت کام ہیں کہ وہ استادوں سے سیکھ سکیں اور cases لے سکیں اور جو young lawyers ہیں ان کے پاس اپنی reputation اپنی practice کرنے کے لیے cases اتنے اچھے نہیں ملتے دوسری سائٹ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے زیادہ غریب قیدی ہیں جن کو legal aid کی ضرورت ہے یہ جو ایپ ہم نے بنائی تھی was two-fold کہ ہم ان قیدیوں کو جن کو ضرورت ہے legal representation کی ان وقلہ کے ساتھ match کریں جن کو cases کی ضرورت ہے اور اس اپ کے through وہ match ہوتے ہیں اور ان وقلہ کو justice project پاکستان کی جو تمام ہمیں کوئی دس سال ہوگیاں کام کرتے ہوئے ہماری تمام جو applications ہیں templates ہیں ہماری کام کرنے کا انداز research case research وہ تمام چیزیں وہ وقلہ کو through the app ڈاؤنلوڈ بھی وہ کر سکتے ہیں so that makes them better able to represent their clients so it's a matching function ہے as well as capacity building function absolutely absolutely تو اس کا کتنی successful رہی ابھی ہمارا beta version ابھی ہمارا beta version تیار ہے so we're in the testing phase but inshaallah by the end of this year we'll be launching we've also launched technology for justice forum کیونکہ جب ہم نے یہ بنانی شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ field میں Pakistan میں there were other organizations جو کہ اور تنظیمیں تھی جو کہ technology کو استعمال کریں ہیں legal problems کو solve کرنے کے لئے اور لیگل سسٹم کی بہتری کے لئے so ہم نے پھر ایک ایسا فورم بنایا جیسے ہم جس پہ ہم ان باقی تنظیموں کو بھی لاسکتے ہیں تاکہ صرف ہماری اور ہماری اپ کی وہ 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 پبلسٹی نہ ہو لیکن جو باقی لوگ اور جو باقی تنظیمیں بھی جو initiatives لے رہی ہیں ان کو بھی ہم فوکیس کریں گے پاکستان میں دیکھیں اور زیدہ چیو بہتر مت حھیل ایسا ویاناری ویانہ انتظرنا کیونکہ میری بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی میری کام دفتر کے پہلے سال میں چیو گے ط وقت میری بیٹی مطلب کیونکہ ویانہ working and the way to do that was if the baby was allowed to be at the office so we always try this that women don't drop out because they're having children and it doesn't have a choice that either we can do family or we can do work it doesn't have a choice for men so why do we have a choice for women so our goal is to facilitate women and men that they can balance their family life and the children can create a place for them so that women can last their children and the other thing is that they can give flexi time that they can work from home and then after paternity leave or maternity leave that's great, even for some private sector is implemented that there are proper paternity leave or maternity leave it's a very good initiative 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 you are a source of inspiration for all the women in Pakistan and even in whole world because you are representing Pakistan it's a proud of us that a female is taking this initiative you know I have never heard that in other country that a female has made a voice for them and they have made a point for them so we are really very proud of you thank you so much I think there's a lot of people around the world who are doing really good work and also women there's always fewer women but there are some women there are some I know some incredible women who are my teachers who are doing this work there's a lot of women there's a lot more women in Pakistan now that are doing this work and doing it better than I was at that age so that's very exciting for women's empowerment I think I will say that the women's force of Punjab police force I mean women police officers that we see on social media and twitter they are doing such a wonderful job thank you so much Sara for your time it's really very great to see you here thank you so much yeah, this was our today's program for the next program please give me the peace and peace allah hafiz